اور ناظرین ہم نے چودہ روز تک راول پنڈی میں دیکھا جماعت اسلامی نے ایک بھرپور دھرنا کیا اور دھرنا بجلی کی قیمتوں اور بجلی کے بلوں کے خلاف تھا مہنگائی کے خلاف تھا اور ساتھ ساتھ پر یہ دھرنا جس طرح سے وائنڈ اپ ہوا اس پر بھی بڑے سوال اٹھ رہے ہیں لیکن گزشتہ روز جو اپوزیشن اتحاد کی کا اجلاس ہوا اس میں بھی جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب لیاقت بلوچ صاحب نے شرکت بھی کی اس وقت لیاقت بلوچ صاح بہت شکریہ میں جوئن کرنے کے لیے لیاقت بلوچ صاحب میں سب سے پہلے تو اس دھرنے سے ہی آغاز کرتی ہوں بلکہ آپ کا کومنٹ اس پر ضرور چاہوں گی کہ چودہ روز تک آپ نے راول پنڈی میں دھرنا کیا دھرنا بلکہ سب کے سامنے کہ عوام کے لیے تھا عوام کے جائز جو مطالبات ہیں اور جو جس قسم کے حالات کے حالات کا سامنا عوام کو ہے اس کی خلاف تھا اور یہ دھرنا جو ہے پھر حکومت کے ساتھ ایسے ختم ہوا کہ حکومت کے ساتھ پینتالیس روز کا معاہدہ کر لیا گیا جماعت اسلامی کے جانب سے اور آپ نے اس وقت یہ دھرنا ختم کیا لیاقت صاحب جب بجلی کی قیمتوں میں دو روپے ترپن پیسے جو ہے وہ اضافہ کر دیا گیا سو یہ دھرنا سب سے پہلے تو سوال یہی ہے کہ یہ واقعی میں عوام کے لیے بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ لیکن زیرہ عوامی مسائل ہیں جو بجلی گربلوں کا وہ جائے آئیٹوی پیس کا اندھا کنواں ہیں کنفادار طبقے کے جو مسائل ہیں اور جو پیٹرول کے قیمتیں ہیں جی طرح تاجر یا ایکسپورٹرز پہ جو ہیں کہ یہ بنیادی چیزیں تھیں ظہر ہے ہم نے درنا دیا درنے کے بعد حکومت نے رابطہ کیا مذاکرات ہوئے پانچ رونڈ ہوئے اور بالاخر ایک تحریری معاہدہ ہوئے اس میں ہر چیز کی ایک کٹیگرائز کیا گیا ہے کہ بھی مسائل کا حل کیا ہے جس میں ہم نے اپنی تمام موقع سے اور اپنی تجاویز سے ان کو اگاہ کیا اس لیے طے پایا کہ بھی آئی پی پیس کا جو مسئلہ ہے اس کی نظر سانی جہاں بڑھتال کے لیے تیس دن چاہیے دوسرا یہ ہے کہ بھی بجلی کے بلوں اور جو تنخواہ پیشہ طبقے کے اوپر ٹیکسوں کا بوجھ ہے اس کو اس فسکل پوزیشن میں کہاں گنجاش نکل سکتی ہے اس کے لیے پوری ایک برکن کر کے اس پر کوئی عمل درامت دی طرف آگے پڑھیں گے یہ جو آپ نے کہا کہ بھی دو دو روپے کچھ پیسے جو ہے کہ قیمت بڑھی یہ معاہدہ تو ہمارا رات کو ہوا تھا اور یہ جو پہ قیمتوں کے عذافے کا تھا یہ تو تین دن پہلے سے ہی ہو چکا تھا اور حکومت نے دعویٰ کیا بھی اس دفعہ ہم نے ستر پیسے کم کیا ہے وگر نہ تین روپے کچھ ہونا تھا اس لیے وہ چیزوں کو بلا وجہ ایک گڑھ مڑ کیا جاتا ہے جو ایک چیزیں فریم ہو گئیں ایشو برکل فکس ہو گئے اور ابھی پینتالیس پینتالیس روز کا جی جی پینتالیس روز پہ آپ نے کہا ہے کہ اگر عمل درامت نہ بھی ہوا تو پھر پیہ جام ہرطال کی طرف جو ہے وہ جانا جایا جائے گا پہلے آقے صاحب آپ نے جس طرح سے منچن کیا آئی پی پیز اور مطالبات جو آپ لوگ نے حکومت کے سامنے رکھے اب آئی پی پیز کی آئی کانٹریکس کی نظرسانی کے حوالے سے بھی حکومت کا موقف بڑا کلیر ہے آہ کہ وہ کہتے ہیں یک طرفہ اس پر نظرسانی نہیں کی جا سکتی آہ سو آپ لوگ کو کیا تسلی دی ہے حکومت نے نہیں ہم نے یہی ان کے اوپر بالکل واضح کیا کہ بھی دیکھیں آئی ایم ایف کی شرائط کی بات کرتے ہیں تو آئی ایم ایف کی شرائط میں خود موجود ہے کہ آئی پی پیز کے معاہدوں پہ نظرسانی کریں دوسرا آڈیٹر جنرلہ پاکستان نے اپنے جو آڈیٹ ریپورٹ دی ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ان کو ریوائز کرنا چاہیے اور بہت سارے ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو کام بھی نہیں کرتے ان کو کپیسٹی بلنگ کی جا رہی ہے بالکل یہ دنیا کا کوئی ایسا واٹر ٹائٹ معاہدہ نہیں ہوتا یک طرف نہیں ہوتا کہ بھی ایک فریق تو ہر چیز کو لے اڑے اور دوسرا فریق بالکل ڈوبتا چلا جائے تو اس لیے یہ بالکل حقائق کے ساتھ ساری بات ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں اب آئی پی پیز کے حوالے سے جو ٹاس فورس ہے اور لیٹس ہوپ آپ کے نتیجہ آتا ہے جی اور لیاکت صاحب امید یہی کی جاری کیونکہ حکومت ایک طرف ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو عمل درامت کی طرف نہیں لے کے جا رہی تو وہ آپ کے معاہدے پر کس حد تک باؤنڈ ہوتی ہے بہرحال اس پر عمل درامت کرنے کے حوالے سے لیاکت صاحب میں یہ بھی جاننا چاہوں گی جو اپوزیشن اتحاد کا اجلاس ہوا آل دو کہ اس کی کوئی خبر آج بلکہ جا کے سامنے آئی منظر عام پر آپ بھی اس پہ انوائٹڈ تھے آپ کو ایک تو یہ بھی کلیر کر دیجئے کہ آپ کو شرکت کی دعوت کس کی جانب سے دی گئی تھی اور کیا جماعت اسلامی آپ کی جماعت جو ہے وہ اس اتحاد کا حصہ ہے نہیں جماعت اسلامی تو کسی اتحاد کا حصہ نہیں ہے سابق جو وزیر اطلاعات نشریات محمد علی دورانی صاحب انہوں نے ایک رات ڈینر کا اعتمام کیا تھا اس میں مختلف جماعتوں کی نمائمزان نے شرکت دی ہے اور اس میں ملکی حالات اور ان ساری چیزوں کو زیر بیس لائے گیا اور ایک انفرومنس کی ایسی میٹنگ تھی نہ کسی اتحاد کی تھی البتہ ظاہر ہے کہ بھی شیاسی مداران جہاں کہیں بھی کٹے ہوتے ہیں تو ملکی حالات پر بھی اور جو چیزیں اس وقت چیلنجز در پیش ہیں اس پر بات چیت ہوتی ہے یہ تو یہ کوئی ایسا کوئی اتحاد والا معاملہ تو نہیں کرتا ہے لیکن اگر جماعت اسلامی کو لیاقت صاحب اتحاد میں آہ کا حصہ بننے کی دعوت دی جائے گی کیا جماعت اسلامی اگری کرے گی کیونکہ بات کی جاری ہے کہ ملک میں آہ فری اینڈ فیر الیکشنز ہو آہ ملک میں رول آف لاک کی بات کی جاری ہے آئین کی پاسداری کی بات کی جاری ہے تو اس کے لیے کیا جماعت اسلامی کسی بھی اتحاد کا حصہ بننے کو تیار ہوگی دیکھیں جہاں تک آپ نے کہا کہ اتحاد میں شمولیت کی دعوت جب پی ڈی ایم بنی تھی اس وقت بھی ہمیں دعوت بھی تھی اور آہ ہر طریقے سے ساتھ لے کے چلنے کا بھی پیش کشتی پھر جب اتحاد اعتماد کی تحریک آئی اس وقت بھی ایک دباؤ تھا کہ ہمیں اعتماد کا حصہ بننا چاہیے لیکن ہم نے اس وقت بھی یہ چیزیں قبول نہیں کی تھی اور ابھی بھی تحریک اتحاد خود این پاکستان کی تشکیل ہوئی اس کی اپسدائی دو مکنز میں میں خود بھی شریک تھا پھر ہمارے ساتھ ہی جو ہیں کہ چمن کے جلسہ عام میں میں شریک ہوئے تھے میں خود اسلام آباد کے سیمینار میں میں شریف ہوا لیکن میں نے وہاں بھی ایک بالکل واضح جماعت کی پالیسی اور حکمت حملی بتائی کہ جو ملک کرائیسز میں ہے اس کے نیشنل ایجنڈے پر قومی ترجیات پر سب کو ایک موقع اختیار کرنا چاہیے لیکن اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کسی اتحاد کا حصہ بن جائیں ایک موقع اختیار کر لیا جائے اپنے اپنے پریڈ فارم سے جدو جہد کی جا سکتی ہے یہی قورت یہ حالت ہے اور یہی اگاہ کیا ہے اور یہ ہمارا اس لیے ہے کہ پاکستان میں اتحادی سیاست ناکام ہے اور اتحادی سیاست جو ہے وہ بے سمر ہوتی ہے اور ہم کئی اتحادوں کا حصہ رہے ہیں اور اپنے انتظر تجربات کی وجہ سے سطح پر پہنچے ہیں لیکن قومی ڈائلاغ بھی ضروری ہوتا ہے سیاستانوں کا مل بیٹھنا بھی ضروری ہوتا ہے اور ملک کو جو مسائل دربیش ہیں اس پر ایک اتحاد کے رائے پیدا کرنا یہ سیاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اس لیے کسی وقت بھی مل بیٹھنے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ بھی یہ کوئی اتحاد بن رہا ہے یا اتحاد میں شمولیت کی دعوت ہے یا کوئی قبول کر رہا ہے البتہ سیاسی ایشیوز پر اتحاد کے رائے ہو سکتا ہے اور اس کے لیے پھر جو لائن آف ایکشن اور اس کی اگزیکوشن ہے وہ اپنے اپنے پریٹ فارم سے بھی ہو سکتی ہے بڑھ لیاکی صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اپوزیشن کی اگر ایک اکھٹے ہو کے آپ نے جس طرح کا اتحادی سیاست ناکاب میں لیکن اپوزیشن کی اگر ایک متحرک آواز ہوگی آہ تو شاید حکومت ایسے وہ مطالبات آہ تسلیم کروانے میں کامیاب بھی ہو سکیں خیال ہے کہ یہ تو ہم متطرح سے یہی فارمولے استعمال ہو رہے ہیں اور جس کی وجہ سے حالات صدرنے کی بجائے اور خرابی کی طرف چلے جاتے ہیں سو انڈویجیل کیپاسٹی میں سیاسی جماعتیں انڈویجیل کیپاسٹی میں ہی آگے بڑھیں لیاکی صاحب اور اس سے آپ نہیں سمجھتے کہ یہ تاثر بہت زور پکڑے گا کہ شاید آپ کی جماعت جماعت اسلامی کسی کی ڈکٹیشن پر پھر شاید اس کے انڈر آپریٹ کر رہی ہے ایسی بات نہیں ہے ہمیں جمہوری جماعت ہے اس کے اندر شرائیت ہے باہر سے کوئی ڈکٹیشن ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہو سکتی نہ ہم کسی کا دباؤ قبول کرتے ہیں جو ہمارا اپنا ایک مشاورت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہم توقف کرتے ہیں اپنے فیصلے کرتے ہیں اسی کے مطابق سیاسی میدان میں چلتے ہیں ہمارا فیصلہ یہی ہے کہ اطاعت کا حصہ نہیں بننا اور سیاسی طور پر ڈائل آگ کرنا عمل پیٹھنا نیشنل ایچیوز پر کوئی تفاہ کے رائے پیدا کرنا اس کے لیے ہمارا موقع بلکل پریئے رہے اور جب کبھی بھی اس طرز کی کوئی مشاورت یا ملاقات ہوتی ہے تو ہم اپنا موقع بھی پیش کرتے ہیں اور اس میں سے وے آؤٹ بھی ہم سجسٹ کرتے ہیں رائٹ تینکیو سو مچ لیاقت بلوت صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر جماعت اسلامی لیاقت بلوت صاحب اس وقت ہم سے بات کہتے جنہوں نے کہا وہ کسی بھی اتحاد کا حصہ جماعت اسلامی نہیں بنے گی اتحادی سیاست وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ناکام ہیں بڑے عرصے سے سنتے آئے ہیں سو بہرحال کس طرح سے اب یہ چیزیں انفولڈ ہوتی ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ ضرور کوشش ہے کہ تمام آپوزیشن پارٹیز کو ایک پلیٹ فارم پر لاکے ایک متحرک آواز بنا جائے اسی کے ساتھ ہی پروگرام کی ٹیم ملیرہ شکری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ